اسلام علیکم مولانا تاریخ جمیل نے دیوبند کا اصلہ چہرہ دکھا دیا جب اس نے اصلہ چہرہ دکھایا تو مفتی تاریخ مسعود نے بھی جو ہے وہ ایک اپنے مذہب سے یعنی اپنے مسئلہ کے بات کر رہے ہیں اپنے مسئلہ سے پردہ بھی اٹھا دیا انہوں نے مسئلہ بتایا لیکن جو پورا چہرہ مولانا تاریخ جمیل دیوبند کا دکھا دیا ہے اس کی حقیقت اس ویڈیو کے اندر ہے ویڈیو سنیں گے آپ کو مکمل طور پر انفرمیشن مل جائے گی پیاس سلم ان ویڈیو کا مقصد کیا ہے تو چلیے آج دونوں علماء اکرام مفتی تاریخ مسعود اور مولانا تاریخ جمیل دونوں دیوبند سے ان کا تعلق مسئلہ دیوبند سے تو دونوں کی بات آپ سنیں گے آپ کو واضح پتا چل جائے گا کہ بھی ان کا اصلی چہرہ کیا ظاہر ہوا ہے چلیے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں اس میں ماحول میں بولے جاتا ہے تو جو رات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم بدن بچے کے لیے قرآن خانی اور دعا کا احتمام کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہو میرے سلام کا جواب وفادارے رسول دیں سامنے اکرام دیکھئے جو سچائی ہوتی ہے وہ سامنے آئی جاتی ہے اور سچائی جو ہم اتنے دنوں سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا راز فاش کر رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالی ان کے مو سے اور ان کے عمل سے اس کو ظاہر کروا ہی دیتا ہے اب دیکھیں تاریخ جمیل کا جو بیٹا مرا اس نے خودکوشی کی حالانکہ خودکوشی حرام موت مرا اور حرام موت مرنے والے کے لیے شریعت کے کیا اصول ہیں کیا قانون ہیں وہ سب طاق پر رکھ دیئے ان لوگوں نے اور اپنے قانون چلانا شروع کر دیا جو حرام مرا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا ہی گئی اس کے اندر سب شریک بھی ہوئے اس کے بعد اس کی پکی قبر بھی بنا دی اس کے اوپر پھول بھی ڈال دیئے اب یہ تاریخ جمیل نے وہی پر اعلان کیا کہ کل ہم اپنے بیٹے عیسال سواب کے لیے قرآن خانی کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہ تاریخ مقصود کا یہ ویڈیو دیکھیں جس میں اس نے کچھ دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ قرآن خانی کروانا عیسال سواب کرانا قبر پہ پھول ڈالنا یہ شرک ہے حرام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواز اس نے کی تھی پہلے آپ تاریخ مقصود کا یہ ویڈیو دیکھیں آپ یہ سال سواب کے لیے قرآن خانی جائز نہیں ہے قرآن خانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا پبلک آتی ہے سب قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائے آج قرآن خانی ہوگی یہ عمل بیداد ہے ناجائز ہے کیونکہ اس طرح اجتماعی حیت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے سواب پہنچانے کے لیے اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے تو سامین اکرام آپ نے دیکھا تاریخ مقصود کا فتوہ اب دیکھیں جب یہ تاریخ جمین نے یہ اعلان کیا بھرے مجمع میں کہ اپنے بیٹے کے لیے قرآن خانی حصال سواب اور یہ فلانا ڈھمکانا ہم کریں گے تو اب اس کے تعلق سے جب یہ بات اٹھی دیبند میں کہ تاریخ جمین نے یہ کام کر دیا تو ان کے خلاف کیا فتوہ دیا جائے گا یا کیا نہیں دیا جائے گا اب کیا کیا جائے تو اب دیکھئے کہ تاریخ جمین نے گصے میں ایک بات بولی جبھرے بجمے میں اس نے بولی کہ میں نے جو بھی اپنے بیٹے کے تعلق سے کیا جو بھی عمل کیا یہ ہماری قطب بڑے بڑے عالموں کی قطب سے ظاہر ہے اور لکھا ہے کہ ایسال سواب کرنا بھی جائز ہے بھول ڈالنا بھی جائز ہے ٹھیک ہے اور قرآن خانی کرنا بھی جائز ہے اب یہ اس نے سٹیٹمنٹ دیا اور اس نے یہ دھمکی دی کہ میں اپنے علماء کی قطب کو ظاہر کروں گا تو جب یہ بات ان حرام خوروں مفتیوں کے پاس مہنچی تو انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ہی چینج کر دیا اب دیکھئے یہ تاریخ مقصود کیا کہتا ہے کہتا ہے وہ ان کا ذاتی عمل ہے جو انہوں نے کیا وہ ان کا ذاتی عمل ہے اب فتوہ کہا گھز گیا دیو بند کے اندر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو پتہ یہ لگا کہ یہ دیو کے بندر یہ جتنے حرام خور ہیں یہ صرف ہمارے لئے فتوہ ظاہری کرتے ہیں ہمارے لئے فتوہ ظاہر کرتے ہیں ابھی اس حرام خور سے کوئی پوچھ لے کہ بریلوی یہ کرتا ہے تو فوراں مشرق اور بندر کا فتوہ لگا دے گا اور جبکہ یہ مفتی ہے لیکن تاریخ جمیل کے لئے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا ذاتی عمل ہے فتوہ نہیں دے رہا ہے فتوہ کے لئے اس کی زبان بھی نہیں کھل لی کیونکہ تاریخ جمیل نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ میں اپنے علماء کی کتبوں سے ثابت کروں گا اور ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے عمل ان کے گھر کی کتابوں میں موجود ہے حاجم دادولہ محاجر مکی کا یہ عمل ہے ان کے بڑے بڑے علاماؤں کا یہ عمل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ سارے عمل کو طاق پر رکھ کے ہمیں شرک اور بیدت کے ہمیں فتوے دیتے ہیں تو اب یہ ہوا کہ گھر کے چراک سے گھر کو آگ لگ گئی ٹھیک ہے اب یہ تاریخ مقصود کا دیکھئے دو گلی پولیسی اور سنیے کیا کہتا ہے یہ تاریخ جمیل کے بارے میں کہ ان کا یہ ذاتی عمل ہے ٹھیک ہے نا سنیے اور فیصلہ کیجئے تاریخ جمیل صاحب نے قرآن خانی کی کیا قرآن خانی کرنا جائز ہے جائز نہیں ہے بھائی قرآن خانی کرنا صحابہ تابعین طبہ تابعین کیا میتیں ہوئی ہیں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے سال سواب کے لئے قرآن خانی کی باقی ابھی بچارے غمزدہ ہیں ایسے موضوعات کو چھڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے ان کا بہرحال یہ ذاتی عمل ہے حضرت مولانہ تاریخ مل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوں لیکن جتنے بھی مفتیان کرام ہیں مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے نا کسی بھی مسئلے میں مفتیان کرام جو مستند مفتی ہوں ان کی رائے کا ادبار ہوتا ہے تو مفصلہ پوچھیں مفتی تقی اسمانی صاحب ہیں بن نوری ٹاؤن ہے وہاں سے فتوہ لیں دار المکرنگی ہے جامع ترشید ہے جتنے بھی دینی مدارس ہم کا دار الفتہ ہے ان کا یہی فتوہ ہے کہ برکت کے لئے قرآن خانی جائز ہے اسال سواب کے لئے جائز نہیں تو سامین اگرام یہ ساری ویڈیو آپ نے سنی اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہم جو عمل کرتے ہیں کیا ہم عمل ہم نے خود سے ایجاد کیے کیا یہ ان کی کتابوں میں موجود نہیں کیا یہ دیبندی اپنے علماء کی کتابوں کو پھاڑ کے پھیکنے والے ہیں یا اپنے علماء کے اخلاف فتوہ دینے والے ہیں اب ہم انتظار کریں گے کہ تاریخ جمیل کے تعلق سے کتنے علماء ان کے دیبند چلاتے ہیں یوٹیوب پہ سب کے چینل موجود ہیں اور یہ کیا فتوہ لگاتے ہیں اس کا انتظار ہے ہمیں اور یہ فتوہ اس لئے نہیں لگائیں گے کیونکہ تاریخ جمیل نے دھمکی دے دی ہے کہ میں اپنے علماء کی کتب سے ثابت کروں گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ ان کا حال ہے کہ ان کے گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگے تو اس کو چھپاتے ہیں اور ہمارے لئے شرک اور بیدت کا فتوہ لگاتے ہیں تو سامین اکرام فیصلہ آپ کریں کہ یہ دیبندی ایسا بطرین مذہب ہے ایسا بطرین مذہب ہے کہ ویشیہ کے تعلق سے اگر ان کی کتابوں میں پڑھا جائے تو بھی جائز ٹھیک ہے حرام کھانے کی تعلق سے ان کی کتابوں میں دھونڈا جائے وہ بھی ملے گا ماں کے ساتھ زنہ کرنا جائے اکل کی فتوے سے وہ بھی ملے گا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ان کے فتوے سے وہ بھی ملے گا مطلب جتنی غلازت اور جتنی بترین باتیں ہیں وہ سب ان کی کتابوں میں ملے گی تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دعا میاد رکھیں السلام علیکم جیہاں دوستو آپ نے تو دون علماء کرام کی یہ بات سن لی ہوگی کہ مولانا تاریخ جمیل نے مسلک دیوبند کا کیسا چہران بے نکاب کر دیا یہی علماء کرام تھے جو کہتے تھے کہ بھی حسال سواب کرنا قبر بے دعا مانگنا آج وہ خود کر رہے ہیں یعنی وہ خود مولانا تاریخ جمیل نے لکھا ہے کہ ہمارے بڑوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سال سواب جائز ہے قبر بے دعا مانگنا جائز ہے بھی جائز ہے تو یہ لوگ پھر کیوں فتوی دیا کرتے تھے پھر کیوں کہتے تھے کہ بھی قبر بے دعا مانگنا جائز ہے پھر کیوں کہتے تھے سال سواب کی جنابی والا قرآن کا نکارنے ہرام ہے تو آج ان کا چہرہ بے نکاب کر دیا ہے تو یہی دلیل جنابی والا ایک وضاحتی جو آپ کو بتانا مقصود تھی تو آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھی جو چیز شریعت میں ہے اس کو چھپاؤ مت اس کو زہر کرو نہ کہ دوسروں کو اس سے منع کرو تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو صحیح لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو صحیح لگی تو اس کو چینلل کو سبسکر کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ